یہ میرا کلام ذرا بڑوں سے ہے بڑوں سے اببا جی کو چاہیے بچہ جتنی غلطی کرے نا اتنا ہی ڈانٹیں وہ پھر چھے ہفتے نا ڈانٹنا شروع کر دیں استاذ صاحب کو چاہیے کہ جتنی بچے کی کمزوری ہے نا مجھے پتہ سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے آپ کے بچے نے غلطی کی ہے آپ اپنے بچے کو ڈانٹ لیں سمجھا لیں آپ کسی اور کے سامنے اس کی تظلیل کبھی نہ کریں یہ زیادتی والی بات ہے اب اسے رسوا نہ کریں بتائیں کسی ایسے شخص ہو جس سے آپ کو امید ہے کہ آپ کو مشورہ دے گا یا اسے سمجھائے گا لیکن گلی گلی کھڑے ہو کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لئے اس کی توہین نہ کریں یہ انداز درست نہیں ہے اس سے بچوں کی انسلٹ ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں ہر جگہ رونا رونا میرے بچے اچھے نہیں میں بڑا پریشان کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ بچہ تو آپ کی کمائی ہے اور اس قدر زیادہ تکلیف دینا جگہ جگہ شکایتیں جگہ جگہ باتیں ہمارے بچے ہمارے ہیں نا تو ان کی عزت کس کی ہے کیوں ہم گلی گلی اپنے بچوں کی رسوائی کرتے ہیں کیوں کمزوریاں اور جن کو ہم خیر خواہ سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں نا وہ آگے جا کے مزے لے لے کے بتاتے ہیں تو نقصان کس کا ہوا ہمارا ہمارے قبیلے کا ہمارے گھر کا یہ دیکھئے در حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مزاج کے لحاظ سے سخت ہیں ایک نوجوان آیا اس نے آ کے رونا ہے یہ پہلو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے میرے سیدنا فاروق اعظم کا ہمارے امام ہمارے قائد ہمارے لیڈر رہنما مقتدہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ انداز ضرور یاد رکھیے گا حضرت عمر فاروق کا یہ طبقات ابن ساد میں موجود ہے نوجوان آیا اور آ کے رو ہی پڑا حضرت عمر نے اس کو روتے دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا ہوا کہنے لگے حضور فلان علاقے کے فلان گورنر صاحب کا مسئلہ ہے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں شراب پی بیٹھا تھا انہوں نے مجھے درے بھی مارے ہیں پھر انہوں نے لوگوں سے کہا اس کے ساتھ میل ملاب چھوڑ دو کوئی اس سے بات نہ کرے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میں مانتا ہوں پر اتنی عذیت اتنی تکلیف جب مجھے سزا مل گئی کوڑے لگ گئے تو پھر یہ الگ سے جو سزائیں مجھے دی گئیں یہ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں میں نے جب یہ پڑا تھا تو میں رو پڑا تھا حضرت فاروق عاظم نے اس نوجوان کی بات سنی سنو میں کیا کہہ رہا ہوں اس گناہگار کی بات سنی اس گناہگار کی بات سنی تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا بلاؤنا ان گورنر صاحب کو وہ بھی بڑے سمجھدار بابکار بڑے آدمی تھے بلایا اور بلا کے فرمایا آپ کا اس جرم پر غصہ بلکل ٹھیک لیکن آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اسے اتنی تکلیف دیں آپ نے کوڑے مار لیے جو سزا بنتی تھی اور پھر آپ نے کیوں کر کے لوگوں سے کہا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں فرمایا اب میں آپ کو حکمن کہتا ہوں اگر آج کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا فرما نہیں لگے آپ نے کہا تھا نا لوگ ان سے ملے جلے نہ فرمایا اب آپ ہی لوگوں سے کہیں ان سے ملاقات شروع کریں جب انہوں نے توبہ کر لی اپنا گناہ مان لیا جب اقرار کر لیا معافی مانگ لیا اب سزا کا کیا مانا ہوا اب تکلیف کا کیا مانا ہوا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے اگر یہ سچی توبہ کر لے تو پھر تو ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی ان کی گواہی تک ہم قبول کریں گے وہ کسی نے کہا تھا الجے الجے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون لوگ معافی نہیں دیتے لوگ درگزر ہی نہیں کرتے انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی اور سیدیس میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی اگر کسی نے اس بندے کو دوبارہ وہ گناہ یاد کر آیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرانے والے کو سزا دے گا مرنے سے پہلے پہلے اسے بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا